چار ہلکوں میں زمنی الیکشن نون لیگ کو تین میں برتری پی کے تریسٹ نو شہرہ میں مسلم اگنون نے تحریک انصاف کو ہراک دیا آپوزیشن کے اختیار ولی خان نے اکیس ہزار ایک سو بائیس ووٹ جبکہ تحریک انصاف کے بیاں عمر نے سترہ ہزار ووٹ لیے اینے پچھتر ڈسکا اور پی پی اکاون وزیر آباد میں بھی نون لیگ کو برتری اینے پنتالے زلہ قرم میں آزاد امیدبار کو برتری نتائج موبائل فون سروس نہ ہونے کی وجہ سے تاخیر کرکٹ کے دیوانوں کا انتظار ختم پاکستان سوپر لی کے چھٹے سیزن کا آج سے آغاز ہوگا پہلے میچ میں رات آٹھ بجے دیفائی چیمپن کراچر کنگز کا مقابلہ کوئٹا گلیڈیٹر سے ہوگا دونوں ٹیموں میں کئی بڑے نام شامل باہمی مقابلوں میں کوئٹا گلیڈیٹرز کو کراچر کنگز پر سبقت حاصل ہے میچ سے قبل رنگا رنگ افتتاحی تقریب بھی ہوگی تماشاہیوں کے لیے ماسک لازمی قرار لوگوں کو کوئی خوشی کا ایک موقع مل گیا ہے اور جتنے بھی سنگر سے فن کھا ہے وہ اپنے سانگز ریکارڈ کر رہے ہیں پی ایسل کے لیے پی ایسل کی وجہ سے ایک انتوزیزم ہوگا اور ہم سب بہت ایکسائٹیڈلی جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں پشاور ظلمی کو سپورٹ کریں گے اور ساری ٹیم ہمیں پسند ہے کوئٹا سے بلونگ کرتا ہوں تو اس وجہ سے کوئٹا کو ہی سپورٹ کروں گا عوام اور خاص سب ہی پی ایسل میں مبتلا شعب ستارے اور سیاستدان بھی پی ایسل کے حوالے سے پرچوش کہتے ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل ٹرکٹ کی بحالی ملک میں امن کا ثبوت ہے سابق حکمران خود ان کے بچے منشی سب باہر رہتے ہیں لگتا ہے یہ گوال منڈی میں نہیں برطانیہ کے محلوں میں پیدا ہوئے تھے وزیراعظم کا دورہ میں آوالی اور اٹک عمران خان نے کہا کیسی جمہوریت ہے جہاں سیاستدانوں کی قیمتیں لگ رہی ہیں سینٹ الیکشن میں منڈی آج سے نہیں تیس سال سے لگی ہوئی ہے آپوزیشن ہمارے لوگوں کو خرید کر سینٹ میں اپنے زیادہ لوگ لانا چاہتی ہے سینٹ انتخابات سے قبل رابطوں میں تیزی آصف زرداری اور نواز شریف کا رابطہ سینٹ انتخابات پر مشاورت نواز شریف نے یوسف رضا گلانی کی بھرپور حمایت کی اکین دہانی کرائی یوسف گلانی کی کراچی میں آصف زرداری اور بلاول سے ملاقات سابق وزیراعظم لاہور آکر نونلی کی قیادت سے بھی ملیں گے سینٹ انتخابات سے قبل فیصل آباد میں سیاسی سرگرمیاں راجہ ریاض کے دیرے پر پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کی بڑی بیٹھک عبدالحفیظ شیخ گورنر پنجاب شفقت محمود اور دیگر شخصیات کی شرکت شہدری سرور نے کہا وفاق کی علامت ہوں اور وفاق کے الیکشن کے لیے آیا ہوں عبدالحفیظ شیخ کا کہنا تھا شفاف الیکشن چاہتے ہیں ارکان کی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے سینٹ الیکشن کے لیے ارکان اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر جاری الیکشن کمیشن کا شہباز شریف خرشید شاہ خاجہ آصف حمزہ شہباز اور دیگر کو متعلقہ پولنگ سٹیشنوں میں پہنچانے کا حکم الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 220 کے تحت حکم دیئے مزید کہا ووٹ کا استعمال بنیادی حق ہے کس نے اتحاد کرنا ہے تو کھلے عام کرے اوپن بالٹ ریفرنس کی سماعت کے دوران جسٹس ایجاز الہسن نے ریمارکس دیئے سیاسی جماعتوں کے اتحاد سے متناسب نمائندگی پر فرق نہیں پڑتا رضا ربانی بولے سیاسی اتحاد عام طور پر خفیہ ہی ہوتا ہے ہارش ٹریڈنگ اور سیاسی اتحاد میں فرق ہے کوئی انفرادی شخصیت سینٹ میمبر بننا چاہے تو ہارش ٹریڈنگ ہو سکتی ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے جو آپ کہتے تھے اس کا آپ الٹ کرتے جا رہے ہیں بجلی کا جو ایک یونٹ ہے وہ اٹھائیس روپے کا دیا جا رہا ہے آپ لوگوں نے جو یہاں پہ سرنگیں لگائی تھی اس کا خمیازہ ہم لوگ بگت رہے ہیں ریسپونسیبیلیٹی ان دو پارٹیز کی ہے قومی اسمبلی اور حکومت آپوزیشن میں گرما کر دی پرویز اشرف نے سوال کیا عمران خان کہتے تھے بل نہ دو آج بجلی مہنگی ہے بل دوں یا نہ دو عمر ایوب بولے مہنگائی کی ترنگے پچھلی حکومتوں نے بچھائیں شاہد خاکان کا صدارتی آرڈیننس ایجنڈے میں نہ رکھنے پر پیکر نے کہا انہیں رولز نہ سکھائیں آرمی چیف سے امریکی سینٹ قوم کے نئے کمانڈر کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل کینت مکنزنی نے علاقائی صورتحال پر بات چیت کی آرمی چیف نے روسی صدر کے خصوصی ایل جی زمیر کابلوف نے بھی ملاقات کی جنرل قمر جعوید باجوا نے کہا عام خطے کے مفاد میں ہے لنڈن میں جدید فیشن کے رنگ موسیقی کے سنگ ڈیجیٹل لنڈن فیشن ویگ میں رنگا رنگ ملبوسات کی نمائش موڈلز نے کیٹ واکس سے دیکھنے والوں کے دل محلی ہے اینے پچھتر ڈس کا زمنی انتخابات غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری تحریک انصاف اور مسلم اقنون کے درمیان مقابلہ ایک سو تیرانوے پولنگ سٹیشنز کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آگئے مسلم اقنون کی امیدوار سیدہ نوشین چوون ہزار ایک سو اکانوے ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں تحریک انصاف کے علی ازجد ملحی اٹھالیس ہزار آٹھ سو پنتالیس ووٹ لے کر پیچھے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز حامد کحلو سے جی حامد کحلو کہیے گا کتنے پولنگ سٹیشنز ہیں اور کتنے پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج اس وقت محصول ہو چکے ہیں جی ہمارے پاس مزید ساتھ پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کے بعد نتائج جو ہیں وہ دو سو پولنگ سٹیشنز کے نتائج ہمارے پاس مہنچ گئے ہیں جن میں پاکستان مسلم لیگ دون کی سیدہ نوشین جو ہیں وہ ستاون ہزار ایک سو چھتر ووٹ لے کر آگے ہیں اور اس کے بعد پی ٹی اے کے علی اصد ملی اکاون ہزار دو سو چھالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ ہیں ان کے پیچھے ہیں تاہم تین سو سارٹ پولنگ سٹیشنز ہیں جن کا ٹوٹل ریزلٹ آئے گا تو ہی پیسلہ ہوگا کہ پتہ جو ہے وہ کس کے ساتھ پہ ہوگی ابھی دو سو پولنگ سٹیشنز کے بعد ایک سو سارٹ پولنگ سٹیشنز جو ہیں وہ ان کا بھی ریزلٹ آنا باقی ہے پانچ سار کے قریب جو لیڈ ہے پاکستان مسلم لیگ دون کی سیدہ نوشین کی تاہم اس کے علاوہ سارٹ پولنگ سٹیشنز کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ یہ پلڑا کسی کا باری ہوتا ہے چونکہ پانچ سار کی لیڈ کی زیادہ لیڈ نہیں ہے کسی بھی وقت سے اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے جب سٹارٹ ہوا تھا پولنگ کا ریزلٹ آنا تو تب سیدہ نوشین آگے جس کے بعد درمیان میں ایسا وقت بھی ہے جب پی ٹی آئی کے علی حضرت ملی آگے تھے اور اب نونلی کے سیدہ نوشین وہ آگے جا رہی ہیں یہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اگلے جو پچاس پولنگ سٹیشن اس کے بعد پھر یہ پانچ سار کی جو لیڈ ہے یہ کم ہو جائے یا اس کے بعد علی حضرت ملی کی لیڈ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے ابھی جو پولنگ کے نتائج کا جو سلسلہ وہ آ رہا ہے پولنگ کے نتائج کا سلسلہ بھی آ رہا ہے بہت شکریہ حامد رزا کا حلو آپ نے اپڈیٹ کر رہے تھے